اگر ہم کرنا چاہتے ہیں تو کیسے کریں کیا ہم پنجابی فلموں میں کام کرنے کے لیے پیسے دینے پڑتے ہیں ہمیں محالی میں ہی رہنا پڑے گا اور کچھ لوگ تو یہ پوچھتے ہیں کہ ہم کینیڈا رہتے ہیں اور یا امریکہ رہتے ہیں تو کیا ہم پنجابی فلموں میں کام کرنے کے لیے ہمیں پنجاب آنا پڑے گا تو ان سارے سوالوں کے جواب آج میں اس ویڈیو کے ذریعے دوں گا اور with proof دوں گا جی ہاں with proof آپ کو صرف باتوں میں نہیں بتاؤں گا ایک valid proof دکھاؤں گا کہ واقعی میں جو پنجابی سانگز اور پنجابی فلموں کے جو اگر آپ کام کرنا چاہتے ہو تو وہ یہ آپ ایک سپنا مت سمجھو حقیقت بھی ہوتی ہے آپ لوگ کر بھی سکتے ہو بس ایفرٹس چاہیے اور آپ کا جو پروفائل ہے وہ اچھا ہونا چاہیے اور میں آپ کو آج with proof پوری ڈیٹیل بتاؤں گا تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ پنجابی سانگز اور پنجابی فلموں میں اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو کہاں جائیں سب سے پہلا آپ کے مند میں یہ گوشن ہوتا ہے تو میں آپ کو ایک چیز بتا دوں چاہے آپ نے پنجابی انڈسٹری میں کام کرنا ہے چاہے آپ نے بولیوڈ انڈسٹری میں کام کرنا ہے آپ نے کسی بھی انڈسٹری میں کام کرنا ہے تو آپ کو کام جو ہے وہ production دیتا ہے production house ہی آپ کو کام دیں گے تو سب سے پہلے تو یہ جانا جنوری ہوتا ہے اگر آپ نے پنجابی سانگز اور پنجابی فلموں میں کام کرنا ہے تو آپ نے سب سے پہلے یہ جاننا ہے کہ پنجابی سانگز اور پنجابی فلموں میں کام دینے والے جو production house ہیں وہ کہاں پر ہیں سمجھو تو وہ کہاں پر ہیں وہ محالی میں ہیں جی ہاں محالی میں سب سے زیادہ production houses ہیں جو بڑے لیول کے ہیں اچھے لیول کے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جو reality میں وہاں پہ بہت جو بڑے بڑے celebrities actors ہیں یا بہت بڑے سیلیبرٹیز سنگرز ہیں وہ محالی میں رہتے ہیں زیادہ تر پنجاب کے تو پنجاب کے جو زیادہ تر آفیسز ہیں جو مللہ production houses کے reality میں جو آفیسز ہیں وہ زیادہ تر محالی میں ہیں چندگڑ میں آفیسز نہیں ہے کیونکہ کچھ لوگوں کو یہ رہتا ہے کہ چندگڑ شاید آفیس ہوتے ہیں چندگڑ میں شوٹنگز زیادہ ہوتے ہیں محالی میں آفیسز ہوتے ہیں سارے اور ان کے جو فیس بنے ہوتے ہیں سیکٹر کے تو وہاں پہ آپ محال پروڈکشن ہاؤسز کو کافی ملیں گے یہ تو ہو گیا پہلا point ٹھیک ہے تو اب بات کرتے ہیں دوسرا point کہ اگر ہم نے کام کرنا ہے تو ہم کیسے کام کریں دیکھو سب سے پہلے آپ اپنا سیلپ انٹروڈکشن اپنا پروفائل ریڈی کرو پروفائل میں آپ کا نام ہائیٹ جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے بعد آپ کا جو سیلپ انٹروڈکشن ہے ایک ویڈیو ہوگی جس میں آپ اپنے بارے میں بتائیں گے دوسرا بات پھر آپ اپنی تین فوٹوگرافز میں نے کافی بار بولا ہے کہ آپ کی تین پکچرز ایسی ہونی چاہیئے جو ایک طرح کی سیلیکٹڈ ہوں ایک میں پورا کمپلیٹ فیس آئے ایک میں پوری آپ کی باڈی آئے ایک ہاف ہو تو مطلب اس طرح کی تین فوٹوز وہ سیلپیز نہیں کیونکہ کبھی بھی آپ پروفیشنلی کام کے لیے اپلائی کر رہے ہو وہ آپ کا سی وی کی طرح یوز ہوگا یعنی ریزیوم کی طرح یوز ہوگا جیسے آپ کہیں جوب لینے جاتے ہو تو آپ اپنا ریزیوم دکھاتے ہو پروفائل، سیلپ انٹرڈکشن اور آپ کی پکچرز یہ آپ کا ریزیوم ہی ہے اس کو سمجھو آپ شاید کوئی سیلپیز والی پکچرز کوئی کدر آپ نے کوئی گوگلز لگا کر ایسے دیکھ رہے ہو کہیں ایسی دیکھ رہے ہو یہ ایسی پکچرز نہیں بھیجنی چاہیئے نہ ان سے کام ملتا ہے سن لو سافسی بات پکچرز پروفیشنل ہونی چاہیئے جس سے آپ کو کام ملنے میں آسانی ہو آپ کی پکچر دیکھ گی تو سامنے والے نے کام دینا ہے اگر آپ کی پکچر ہی نہیں پسند آئے گی تو کیسے کام ملے گا تو اس چیز کا آپ کو دھیان رکھنا پر پروفائل اچھے سے ریڈی کرنا ہے جو آپ نے بھیجنا ہے جو آپ نے ایمیل آئی ڈی پر بھیجنا ہے اب آپ سوچو کی پروفائل ریڈی کر لیا پروڈکشن آنس کے بارے میں پتا چل گیا ایمیل آئی ڈی میں نے بتا دی تو اب سنٹ کیسے کرنا ہے میں نے پروپرلی سسٹم بنایا ہے پوری ایک ویڈیو بنا رکھی ہے اس پر ڈسکرپشن میں لنک ہاو ٹو بیکم ایکٹر والی جو پلی لیسٹ ہے اس میں کلک کرنا ساری ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی ٹھیک ہے تو اس میں آپ نے بھیجنا ہے بائی میل اپنے موبائل سے بھی بھیج سکتے ہو اپنے اس سے بھی بھیج سکتے ہو لیپ ٹوپ سے کمپیوٹر سے اب بات کرتے ہیں تبدیل کیوں کیونکہ کچھ لوگوں کے من میں یہ کوشن آئے کہ ہم کینڈا رہتے ہیں هناك اگر آئی کی اور ممunda ڈی صانگ پنجابی موویز تو ان کیاutches کا پتہ کیسے چلتا ہے یا experimenting کیا ہوسکتے ہیں اس کے لئے کوششن تھا کہ وہ کینیڈا رہتے ہیں جو پرسنز ہیں جو ایکٹر ہیں جو آٹسٹ ہیں تو وہ بھی پنجابی سونگز میں یا پنجابی فلموں میں کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے کام کریں تو میں ان کو یہ آنسر دیتا ہوں کافی بار میں نے یہ آنسر دیا ہے کہ جہاں آپ رہتے ہیں جب انہوں نے پرڈکشن والوں نے شوٹنگ کرنی ہوتی ہے پنجابی فلم کی اگر انہوں نے کینیڈا ہی شوٹنگ کرنی ہے تو وہ وہیں کا پرسن دھنڈیں گے انڈیا سے نہیں لے کے جائیں گے وہ یہ چیز میں نے کافی بار بول گیا انڈیا سے وہی پرسن لے کے جائیں گے جو مین کاسٹنگ ہے جو ایک دو رول والی کاسٹنگ ہے ان کو وہ کینیڈا سے ہی سوچیں گے کہ وہیں سے اگر آڈیشن لے اور وہیں سے ان کو کام دے دے تو اس کا وید پروف آپ کو ابھی یہ پکچر نظر آ رہی ہے آ رہی ہے نا اس میں سب سے اوپر لکھا ہے ہمبل موشن پکچرز جو بہت ساری موویز بنا چکی ہے اور بہت سارے سانگز میں بہت سارے سانگز ان کے ریگلل چلتے رہتے ہیں اور یہ گپی گریوال کی کمپنی ہے گپی گریوال جو پنجابی سنگر اور بہت ہی پنجابی بڑا ایکٹر ہے اور میں ان کی دل سے رسپیکٹ کرتا ہوں کیونکہ وہ بہت سارے نیو آرٹسٹ کو کام دیتے ہیں میں اس لیے ان کی سب سے زیادہ رسپیکٹ کرتا ہوں کیونکہ گپی گریوال جی کا شروع سے یہی ایجنڈا رہا ہے کہ جب سے انہوں نے ہی اچھے انسان ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں کیونکہ نیا ٹیلنٹ لے کے آنا آگے بہت ضروری ہوتا ہے تو آپ کو یہ پکچر نظر آ رہی ہے نا تو یہ پکچر میں کیا لکھا ہے کہ ایک ویڈیو سانگ کی شوٹنگ ہے تو ہمیں سری سے آرٹسٹ چاہیے موڈل چاہیے دیکھ رہے ہو نا نیچے ایمیل میں نیچے انہوں نے اپنے ایمیل ایڈرس لکھا ہے کہ یہاں پہ آپ اپنا اپنا پروفائل سنڈ کریے کلیر ہوا ویڈ پروف اگر آپ کو یہ ابھی یہ صحیح نہیں لگ رہا آپ کو لگ رہا ہوگا کہ شاید یہ صحیح پکچر نہیں ہے تو آپ انسٹرگرام پر جائیے انسٹرگرام یوز کرتے ہیں نا انسٹرگرام پر جائیے اور ہمبل موشن پکچرز وہاں سرچ کیجئے ہمبل موشن پکچرز میں کلک کیجئے اور وہاں ان کی فوٹوز میں جا کر یہ چیک کیجئے کہ یہ پک ہے ہے یا نہیں ہے آپ خود بخود کلیر ہو جائے گا اگر آپ کے مند میں ایک پرسنٹ بھی ڈاؤٹ ہے نا تو آپ انسٹرگرام پر جائیے اور ہمبل موشن پکچرز وہاں کلک کیجئے وہاں ان کی پکس میں دیکھئے کہ یہ والی پکچر وہاں پہ ہے یا نہیں ہے یہ آڈیشن کی پکچر ہے سمجھو تو آپ کو کہیں ایک سٹیٹ سے دوسری سٹیٹ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے آپ میل آپ تو میل کا زمانہ ہے میل کرو اور آڈیشن دے دو ایک طرح کرو اور یہ پکچر پرانی ہے میں کلیر کر دوں کہ یہ پکچر تھوڑی پرانی ہے لیکن valid proof ہے کہ آڈیشن ہوتے ہیں کیونکہ کچھ لوگوں کے من میں یہ ہوتا ہے کہ آڈیشن کہاں ہو رہے ہیں پنجابی سانگ کے یا پنجابی فلموں کے آڈیشن کہاں ہو رہے ہیں آڈیشن کم ہوتے ہیں پنجابی سانگ کے پنجابی فلموں کے لیکن ہوتے ہیں ہمیشہ ہوتے ہیں اور میں ایک ہی چیز کلیر کر دوں آپ کو کہ پنجابی سانگ اور پنجابی فلموں میں کام کرنے کے لیے بہت محنت لگتی ہے اپنا پروفائل اچھا ہونا چاہیے آپ کا آپ نے ایز این موڈل کام کرنا ہے اگر پنجابی سانگز میں تو آپ کا پروفائل اچھا ہونا چاہیے آپ کی پکس اچھی ہونی چاہیے آپ کا آپ کا سیلف انٹرو بہت اچھا ہونا چاہیے اگر آپ نے پنجابی سانگز میں کام کرنا ہے یا پنجابی فلموں میں کام کرنا ہے آپ کا سیلف انٹرو پنجابی میں ہونا چاہیے کچھ لوگ ہنڈی میں بیج دیتے ہیں کچھ لوگ انگلیش میں بیج دیتے ہیں تو وہ تھوڑی چلے گا پنجابی سانگز میں کام کرنا ہے پنجابی فلموں میں کام کرنا ہے آپ کا پروفائل آپ کی سیلف انٹروڈکشن آپ کے ڈائلوگ کی ڈیلیوری سارا کچھ پنجابی ہونا چاہیے میں نے بہت بار بولا ہے پھر بولنا ہوں اور نکھار ہونا چاہیے اچھی ہونی چاہیے ڈائلوگ تو ہر کوئی بول لیتا ہے میں اگر بات کروں تو بہت سارے لوگ جب ویڈیوز بھیجتے ہیں تو ہم بھی جب آرٹس کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں یا کاسٹنگ ڈیریکٹر کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو بہت سارے جو نیو کمرز ہوتے ہیں نیو آرٹس ہوتے ہیں وہ بھیجتے ہیں ڈائلوگ بھیج دیتے ہیں لیکن فیس امپریشن نہیں آتے ان کے لکس پہ کام نہیں کرتے وہ زیادہ اگر وہ بہت زیادہ اچھے دیکھتے ہیں تو ان کی ڈائلوگ ڈیلیوری بیکار ہے اگر وہ ڈائلوگ ڈیلیوری اچھی کرتے ہیں تو لکس پہ کام نہیں کرتے اپنی تو بہت ساری چیزیں ایکٹر کو موڈل کو دیکھنی بڑھتی ہیں جس چیز کا آپ کو دھیان رکھنا بڑھے گا اور پنجابی سانگز اور پنجابی فلموں میں کام کرنا میں ایزی بھی نہیں کہوں گا لیکن مشکل بھی نہیں کہوں گا بہت سارا کام ہے پنجاب میں بہت زیادہ کام ہے پنجابی سانگز کا بہت زیادہ کام ہے بس آپ کو ٹرائی کرنے کی ضرورت ہے اور صحیح طریقے سے ٹرائی کرنے کی ضرورت ہے اور دوسری بات میں ایک چیز بولوں گا فیک آڈیشن سے بچیے پنجابی سانگز اور پنجابی فلموں کے نام پر بہت سارے لوگ آپ سے فیک آڈیشنز کروا لیتے ہیں آپ کو بول دیتے ہیں کہ ہم اس بڑے سنگر سے آپ کو کام دلاتے ہیں کہ آپ اتنے پیسے دے دیجئے میں یہی کہوں گا کہ فیک آڈیشنز بھی ہوتے ہیں پنجابی انڈسٹری میں آپ جو ویلیویبل پروڈکشن ہاؤس ہیں ہمبل موشن پکچرز ہو گیا یا اور جو ہیں پروڈکشن ہاؤس تو ان سے ہی آپ ٹائی اپ رکھئے ان کے پاس انٹرڈکشن ویڈیو بھیجئے اپنی ان کے پاس اپنا پروفائل بھیجئے جس سے آپ کو کام ملے تو صحیح ملے سیف ملے فیکر سے بچیئے کیونکہ بہت سارے لوگ پیسے لے لیتے ہیں آپ کو کام نہیں دیتے آڈیشن کے پیسے نہیں لگتے چاہے آپ پنجابی فلم انڈسٹری میں کام کرنا چاہتے ہیں پنجابی سانگز میں پنجابی فلموں میں ایک روپیہ بھی آپ کو نہیں دینا پڑتا اگر آپ سے کوئی مانگتا ہے تو سمجھ لو آپ بینہ بات کے پیسے دے رہے ہو اور بعد میں آپ کے پیسے ڈوبنے والے ہیں تو اس چیز کا اپتحان رکھو اس سے ریلیٹڈ پنجابی سانگز پنجابی موویز سے ریلیٹڈ اگر آپ کے امن میں کوئی بھی کوششن ہے تو کمنٹ سیکشن اپن ہے کوئی بھی کمنٹ کر سکتا ہے مجھے انسٹرگرام پر فولو کر سکتے ہو ڈسکرپشن میں اس کا بھی لنک ہے ڈریکٹلی بھی سرچ کر سکتے ہو روی فرمانی کے نام سے میری آئیڈی ہے را وی آئی سپیس وی ای آر ایم 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 پہلے ہی نمبر پر شاید میں ہی آنگا اور ایک ہی چیز بولوں گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا کیونکہ بہت ساری پنجابی آڈیشنز ریلیٹڈ ویڈیوز یہاں پہ آنے والی ہیں تو دو سبسکرائب مائی چینل روی فرمانی کا ایڈلین شو تینکیو با بائی ٹیک کیئر